موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آپ سب خریت سے ہیں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں جب آپ کسی انڈسٹریل جاب کے لئے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کرومیٹو گرافی کیا ہے پریویس دو ویڈیو میں ہم نے کرومیٹو گرافی کا کنسپٹ اور کرومیٹو گرافی کی ٹائپس ڈسکس کی آج ہم اس کی ایک ٹائپ پیپر کرومیٹو گرافی کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ پیپر کرومیٹو گرافی کیا ہے پیپر کرومیٹو گرافی کی ٹائپس کیا ہیں یہ سب چیزیں آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پیپر کرومیٹو گرافی کرومیٹو گرافی بسیکلی ہے کیا ایک ٹکنیک جو کہ مکشر کے کمپوننٹس کو الگ الگ کر دیتی ہے پیپر کرومیٹو گرافی ایک ایسی ٹیکنیک جس میں پیپر یوز ہوتا ہے پیپر یوز ہوتا ہے فلٹر پیپر یوز ہوسکتا ہے پیپر آف مینی ٹائپس یوز ہوسکتا ہے پیپر کرومیٹو گرافی is a technique of partition کرومیٹو گرافی پارٹیشن کرومیٹو گرافی کے آئے پچھلی ویڈیو میں دیکھیں پارٹیشن کہتے ہیں تقسیم کرنا جس میں مکشر کے کمپویننٹ خود کو تقسیم کر لیتے ہیں موبائل فیس اور سٹیشنری فیس میں تو یہ پارٹیشن کرومیٹوگرافی ہے پیپر کرومیٹوگرافی is a technique of partition کرومیٹوگرافی پیپر کرومیٹوگرافی میں ہوتا کیا ہے پیپر کرومیٹوگرافی میں ایک سٹیشنری فیس ہوتی ہے جس میں water ہوتا ہے یہ نہیں کہ سٹیشنری فیس صرف liquid ہو گئی سٹیشنری فیس میں water ہوتا ہے جو کہ پیپر کی سرفس کے اوپر water adsorb ہوا ہوتا ہے stationary phase کیا ہے paper chromatography میں stationary phase یہ ہے کہ water paper کی surface کے اوپر adsorb ہوا ہوتا ہے here the stationary phase is a liquid that is water adsorb on paper water adsorb on paper پھر کیا ہے the adsorb water behave as an immiscible liquids یا partially missible liquids towards the mobile phase دوسری phase mobile phase ہوتی ہے اور جو stationary phase جس میں paper کی اوپر water adsorb ہوتا ہے وہ mobile phase کے ساتھ immiscible ہوتی ہے یعنی کہ حل نہیں ہو سکتی mobile phase organic liquid ہوتا ہے mobile phase ایک organic solvent ہوتا ہے جس میں stationary phase یعنی کہ water اس کے ساتھ حل نہیں ہو سکتا immiscible ہوتا ہے the adsorb the adsorb water behave as an immiscible liquid towards the mobile phase which passes over the paper mobile phase فرض کیجئے کہ water molecule water paper کے اوپر adsorb ہے اور یہ بن گئی stationary phase mobile phase یہ mobile phase ہے mobile phase ایک organic liquid ہے جو paper کے اوپر پاس کرے گی the mobile phase is usually an organic liquid mobile phase usually ایک organic liquid ہوتا ہے اچھا تو یہ ایک پیپر ہے یہ ایک piece of paper ہے میں نے ذرا اسے ترچھا کر کے دکھایا یہ ایک piece of paper ہے یہ سارا ایک piece of paper ہے اس میں pencil کے ساتھ کوئی پانچ سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھ کر pencil کے ساتھ ایک لائن لگا دیں pencil کے ساتھ میں نے ایک لائن لگا دی اور وہ mixture وہ sample جس کے components کو الادہ الادہ کرنا تھا وہ mixture وہ sample جس کے component کو الگ الگ کرنا تھا اس کا dot میں نے spot یہاں لگا دیا یہ ہے spot spot of sample spot of sample یہ ہنگر ہے جس کی مدد سے ہم اس piece of paper کو اس tank میں اس cylinder میں لگائیں گے جس میں solvent ہے یہ وہ glass cylinder ہے یہ کیا ہے glass cylinder جس کے نیچے والے portion میں organic solvent ہے اب جس کے نیچے والے portion میں organic solvent ہے اب وہ piece of paper ہنگر کی مدد سے organic solvent میں اس طرح نٹکا دیا کہ paper کا جو نیچے والا portion ہے paper کا جو نیچے والا portion ہے یہ organic solvent میں تھوڑا سا ڈپ ہو جائے یہ line ڈپ نہیں ہونی چاہیے یہ pencil کی line جس پہ spot لگا ہوا ہے spot of sample لگا ہوا ہے اس کو organic solvent میں ڈپ نہیں ہونا چاہیے یہ pencil کے line اوپر رہے گی paper کا کچھ حصہ organic solvent میں ڈپ ہو گیا اب organic solvent جو کہ ایک موبائل phase ہے یہ آستہ 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 move کرنا شروع کرے گا move کرنا شروع کرے گا یہاں تک چلا جائے گا پھر pencil line کی طرف چلا جائے گا دوسرا جو glass cylinder اس کو اوپر سے ہم نے cover کر دیا glass cylinder کو اوپر سے cover کر دیا تاکہ glass cylinder کے اندر solvent کے ویپرز آجائیں اور ایک اٹموسفیر جنریٹ ہو جائے solvent کے ویپرز آجائیں اور ایک اٹموسفیر جنریٹ ہو جائے organic solvent اور solvent کے ویپرز اس پیپر کی طرف جذب ہونا شروع ہوں گے پانی آستہ sorry organic solvent آستہ آستہ جذب ہوگا پھر اس line تک آئے گا اس line پہ جا کے وہ اس sample کے ساتھ touch کریں گے اور sample کے جو components ہیں وہ لگ لگ گونا شروع ہو جائیں گے اس sample کے دو components تھے یہ sample جو کہ green کے ساتھ show ہو رہا ہے اب ہم نے اسے باہر نکال لیا یہ sample جو کہ green کے ساتھ show ہو رہا ہے اس کے دو components ہیں ایک یہ components component 1 اور ایک یہ component component 2 اس sample اس mixture میں دو components تھے اب ہم اس کا RF نکالیں گے RF کیا ہے RF ہے ایک RF کو ہم کہتے ہیں retardation factor RF کہلاتا ہے retardation factor RF برابر ہوتا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں RF retardation factor یہ برابر ہوتا ہے distance traveled distance traveled by component component of a mixture divided by distance traveled by یہ جو distance traveled by organic solvent component traveled by component divided distance traveled by organic solvent from the original spot so students اس میں ایک چیز ہے کہ distance traveled by organic solvent جتنا organic solvent نے یہاں سے لے کر یہاں تک distance travel کیا وہ کہلاتا ہے distance traveled by organic solvent اس کو ہم نے y سے ظاہر کیا تو rf برابر ہوا x over y y کیا ہے distance traveled by solvent جو یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں تک یہ solvent جائے اس line کو کہتے ہیں solvent front اور distance ہوتا ہے distance traveled by organic solvent اگر ہم اس کا نکالنا چاہے component 2 کا اس کو نام دے دیں distance traveled by component 2 ہم کہہ دیں z تو اس کا rf کیا ہوگا distance traveled by component z divided by distance traveled by solvent from this base to this solvent front y solvent front وہ line ہے جس line تک distance solvent نے travel کیا تو j students ابھی ہم کچھ type discuss کریں گے paper chromatography کی number one is ascending paper chromatography number two is descending paper chromatography number three is ascending descending paper chromatography number four is radial paper chromatography and number five is two dimensional paper chromatography تو اس کو further further diagram کی مدد سے discussion کریں گے اس کی جی ہاں students یہ ایک type ہے paper chromatography جس کو ہم بولتے ہیں ascending paper chromatography میں اس کی بنی بنائی diagram نٹ سے اٹھا کر آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں ascending paper chromatography ایسے ہی ہے جس میں ہم ایک piece of paper کو dip کرتے ہیں کسی organic solvent میں اس کا نیچے والا portion تھوڑا سا اور pencil کے ساتھ بیس لائن لگاتے ہیں اس پہ ہم spot لگاتے ہیں sample کا جس کے ہم component کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے تو اس میں پھر مکشر کے جو component ہیں الگ ہوتا ہے جب اس میں sample travel کرتا ہے upward direction of solvent flow اس میں upward ہوتی ہے یہ آپ green arrow پیپر کرومیٹو گرافی descending پیپر کرومیٹو گرافی میں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ direction of solvent flow top سے bottom کی طرف ہے ascending میں جیسے bottom سے top تھی تو descending میں top سے bottom کی طرف ہے پھر یہ ایک ڈائیگرام ہے ascending descending chromیٹو گرافی کی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم sample line کو bottom پہ لگاتے ہیں جہاں ہم sample جس کے component الگ کرنے ہوتے ہیں اس کا dot لگاتے ہیں اس کا spot لگاتے ہیں solvent پہلے upward کی طرف move کرتا ہے جیسا آپ green arrow سے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو cross کرنے کے بعد descending شروع جاتی اور sample downward کی طرف move کرنے لگ پڑتا ہے radial paper chromatography radial paper chromatography میں کیا ہوتا ہے کہ paper shape radial دائرے میں ہوتی ہے گول ہوتی ہے اس میں sample جس کے component الگ کرنے اسے center میں لگاتے ہیں اور اس کو ایک wick ہم use کرتے ہیں wick کیا ہے کہ جب ہم اس paper کو اس patrie dish کے اندر رکھتے ہیں تو patrie dish کی bottom پہ solvent ہوتا ہے پیپر کو solvent سے اوپر رکھتے ہیں یہ جو wick ہے solvent کے اندر dip ہوتی ہے تو solvent کے molecule solvent جذب ہو کر paper تک پہنچ 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 ہیں وہ الگ ہونا شروع ہوتے ہیں میرے پاس ہے two dimensional paper chromatography جیسے کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں جب two dimensional paper chromatography ہے یہ technique بڑی convenient ہے بڑی simple ہے بڑی آسان ہے اور بڑی اچھی ہے ان compounds کی separation کے لیے جن کی rf value retardation factor value same ہوتی two dimensional paper chromatography میں ہم کیا کرتے ہیں جب ایک دفعہ سیمپل کو apply کرتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس میں جب ہمارے پاس result آجاتا ہے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں paper 90 degree پہ 90 کے angle پہ ہم rotate کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں پیپر کو 90 angle پہ rotate کرتے ہیں اور ایک دوسرا solvent use کرتے ہیں پھر دوبارہ دوسرا solvent کی help سے جو ہمارے پاس separation ہوتی ہے ہمارے پاس سیمپل کے جو component ہے وہ separate ہو جاتے ہیں جی ہاں سٹوننٹس یہ میں نے اس کو زیادہ وائٹ پر نہیں بنایا اس کی ڈائیگرام آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی اچھا طرح سمجھ آگیا تو مجھے کومیٹس میں بتائیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے دوبارہ بتائیں انشاءاللہ اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ